اللہ والا قوة اللہ باللہ العلی لظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 یفرہ المنع والجمود ولا یکدہ العطاء والجود اذ کل موتن منتقص صواہ وَكُلُّ مَعْنُوِمْ مَزْمُومٌ مَا خَلَا وَهُوَ الْمَنَّانُوْ بِخَوَائِدِ النِّعْمْ وَحَوَائِدِ الْمُزِيدِ وَالْقِسَمْ عَيَا لَهُ الْخَلْقِ زَمِنَا عَرْزَاقَهُمْ وَقَدَّرَا عَقْوَاتَهُمْ بَنَهَجَا سَبِيلَ الرَّاغْبِينَ إِلَيْهِ وَالطَّالِمِينَ بِمَالَدَيْهِ وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَا بِعَجْوَدِ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسَلْ الْأَوَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ قَبْلًا وَالْآخِرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَعْدٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدًا والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على النبیجی الامیجی المکیجی المدنیجی العربیجی القرشیجی الحاشمیجی المطلبی مولانا وسیدنا بالقاسم محمد وَالِهِ قَيْبِينَ الطَّاعِرِينَ المعسومین وَاللَّعَانَةُ الدَّاعِمَةُ الْبَاقِيَةُ وَالَعَادَائِهِمْ وَقَاتِلْهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِنَ حَذَلَ يَوْمِ الدِّينَ امَّا بَعْدُ فَغَدْ قَالَا عَلِيُّونَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْحِقْمَةُ زَالَتُ الْمُؤْمِنِ سلوات پڑھنے محمد وآلِ محمد انشاءاللہ محدود وقت کے اندر اپنی گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے فتم کر دوں گا یہ نحج البلاغہ میں خطیبِ نحج البلاغہ کے دہنِ اقدس سے علم اور اس کی معرفت کا تصور پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان عقل و دانش اور بشریت کی عالی منزلوں پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو زیورِ علم سے آراستہ نہ کر لے مولا فرما رہے ہیں کہ اَلِ حِکْمَتُ زَعَلَّتُ الْمُومِنِ دیکھو یہ علم و حکمت مومن ہی کا گمشودہ سرمایہ ہے فَخُضِ الْحِکْمَتَ وَلُوْمِنْ اَحْلِ النِّفَاقِ تم اسے حاصل کرلو تم اسے لے لو چاہے وہ اہلِ نفاق ہی کے پاس کیوں نہ ہو جس طرح پھولوں کے لیے خوشبو ضروری ہے آئینے کے لیے جلہ ضروری ہے موتیوں کے لیے آب ضروری ہے اسی طرح حیاتِ انسانی کے لیے علم ضروری ہے عزیزو اگر انسان زیورِ علم سے آراستہ نہیں ہے تو یہ فقدان اس کی تمام خوبیوں کو خاک میں ملا دیتا ہے مولا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن ہی کا گمشودہ سرمایہ ہے تم اسے حاصل کرلو تم اسے لے لو چاہے وہ اہلِ نفاق ہی کے پاس کیوں نہ ہو دیکھئے ہم سب جانتے ہیں کہ جب کسی کی کوئی قیمتی شائع غائب ہو جاتی ہے تو وہ کتنی بے قراری سے اسے تلاش کرتا ہے جہاں کہیں ملنے کا شائعبہ پایا جاتا ہے وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ موسم کیسا ہے سردی ہے گرمی ہے برسات ہے یہ سب کچھ نہیں بس صرف ایک چیز اس کے پیشے نظر ہوتی ہے وہ یہ کہ ہماری غائب شدہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے ہمیں مل جائے مولا فرماتے ہیں کہ مومن اور علم کا بھی وہی رشتہ ہے جو کسی شخص کا اپنی غائب شدہ چیز کے ساتھ ہوتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ لوگ علم تحصیل علم کے سلسلے میں محنت سے کام لیں اس لیے کہ علم اچھائی ہے اور جہل برائی ہے اچھائی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے برائی حاصل کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی مثال کے طور پر کھانا ہے اب اگر اس کھانے کو خوشبودار باقی رکھنا ہے خوش اضائقہ باقی رکھنا ہے اچھا باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے نعمت خانہ بنوانا پڑتا ہے اسے ہوادار کمرے میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر آپ یہ محنت نہ کریں اسے یوں ہی چھوڑ دیں چند گھنٹوں میں وہ کھانا خراب ہو جائے گا جس کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح باغ ہے چمن ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سرسبز و شاداب ہو دیکھنے میں اس کا منظر نگاہوں کو اچھا معلوم ہوتا ہو نگاہوں میں تازگی بیدا ہوتی ہو مگر یہ خوبیاں اس وقت پیدا ہوں گی کہ جب آپ اس کی حفاظت کے لیے مالی رکھیں گے جو وقت ضرورت اس کی جڑوں کو صاف کرتا رہے اس کی دیکھ بھال کرتا رہے اس میں پانی دیتا رہے لیکن اگر آپ اس چمن کو جنگل کی شکل میں بدلنا چاہیں کچھ مہینے یہ محنت کرنا چھوڑ دیں وہ چمن خود ہی جنگل کی شکل اختیار کر لے گا جس کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے ہے نا دیکھیں بچے انسانی جس وقت پیدا ہوتا ہے وہ علم و عمل کے جملہ کمالات سے بلکل خالی ہوتا ہے بلکل خالی ہوتا ہے یہ چلنا پھرنا اٹنا بیٹنا قوت گویائی حرکت ارادی یہ سب اس کا انسانی خاصتہ ہے اگر آپ انسانی بچے کو عام دگر حیوانات کی طرح یوں ہی بے ترتیب و تعلیم چھوڑ دیں اور وہ حیوانوں کی طرح نشونوں پانے لگے تو وہ کسی بھی کمال انسانی سے متصف نہیں ہو سکتا اسی لئے آپ اس کی تربیت کرتے ہیں آپ اسے تعلیم دیتے ہیں تعلیم دینے کے لیے جگہ جگہ اسکول کالجز وغیرہ ہیں مگر آج تک آپ نے کوئی ایسا ادارہ دیکھا ہے کوئی ایسا اسکول دیکھا ہے کوئی ایسا کالجز دیکھا ہے کہ جہاں انسان کو جاہل بنایا جاتا ہے نہیں دیکھا ہوگا کیوں اس لئے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خدا بند عالم نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو عزیزو فطرت یہ بتاتی ہے کہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوئی قدرت نے پہلے سے اندزام کر دیا پانی کی ضرورت پہلے سے اندزام ہوا کی ضرورت پہلے سے اندزام روشنی کی ضرورت پہلے سے اندزام تو انسان جس وقت کے فطرتاً محتاجے تعلیم و تربیت ہے تو قدرت اس کے تعلیم کے اسباب بھی مہیا کر دی اس لیے کہ علم وجود معلم چاہتا ہے اور بغیر وجود معلم تحصیل علم ممکن نہیں اور بغیر علم صحیح انسان اپنی زندگی کے راستوں کو تیہ نہیں کر سکتا تو اب یہ رحم و کرم اس پروردگار کا ہے کہ اس نے اپنے کار خانے سے خود انتزام فرمایا اور پہلا انسان درسگاہ قدرت کا تعلیم یافتہ بھیجا گیا وَعَلَّمَ آدْمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا ایسا پڑھا کر بھیجا کہ اس نے ملک تک کو پڑھا دیا اور شرف انسانیت واضح کر دیا لیکن اللہ نے جناب آدم کو یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ فلک کے تاریخ دامن پر ستاروں کا شراغاں کر دیا گیا آغوش زمین میں ذراتِ حیات جگمگا اٹھے ہواے فطرت سبک رفتاری دکھا چکی بہرِ وجود میں زخار لہریں اڑ چکیں خلاقِ عالم اپنی خلاقیت کے کرش میں دکھا چکا تلس میں سکوت ٹوٹ گیا مہرِ خاموشی شکستہ ہو گئی وحشت خیز اور روح فرصہ سناٹہ ختم ہو گیا حیوانات کو اجازتِ رفتار مل گئی نباتات کے کمزور خدم میں قوتِ قیام دوڑ گئی اشجار مہوے سجود ہو گئے افقِ فلق پر سرمئی گھٹائیں چھا چکیں عروسِ برق عبرِ سیاح میں نورانی لہر بن کر دوڑ چکیں کسی مرید کے حرکتِ ارادی کو جنبش ہوئی تعرف کی اومنگ پیکرِ آدم میں جلوہ گر ہوئی بند جامع جس میں چراغِ روح روشن کر دیا گیا ملائکہ نے سجدہِ تعظیمی کے لئے گردے نے جھکا دی یعنی خدا بندِ عالم نے دل بستگیے مہمان کے لئے چمنِ دنیا کو یوں آراستہ کیا کہ بلکل دلہن بنا دیا تاکہ آنے والا سناٹے سے گھبرا نہ جائے اب عزیزو جنابِ آدم آئے اور یہیں سے آدمیت کا سلسلہ شروع ہوا یہیں سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا مگر انسان جس وقت کے برائے نام انسان تھا جس کا مسکن وہی درعے کوہ اور زمین دوسخندق ہوا کرتا تھا جس کی پیاس پہاڑوں کے چشموں سے بجھا کرتی تھی گرمی درختوں کے سائے سے سردی دن کو دھوپ اور رات کو آگ سے دور ہوا کرتی تھی حضرتِ انسان کی آبادی اگرچہ مختلف جگہوں میں پھیلی ہوئی تھی مگر ہر جگہ کی آبادی میں ایک نئی تہذیب اور ایک نیا تمدن رائج تھا دیکھئے زمانے کا دستور یہ رہا ہے کہ کوئی بھی شئے ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتی لہٰذا ان بحشیوں کے معاشرے میں تبدیلی رونما ہوئی اور یہ محسوس کرنے لگے کہ بغیر ایک دوسرے کی مدد کے زندگی بسر کرنا ناممکن ہے لہٰذا ان میں آپس میں باہمی میل جول قائم ہوا اب یہ جنگلی پھلوں کے علاوہ کیڑے مکوڑوں کو اپنی غزہ بنانے لگا ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے ٹکرا کر آگ پیدا کرنا بھی سیکھ لیا ان پتھروں سے اس نے مختلف قسم کے ہتھیار بھی بنائے ان ہتھیار کے استعمال کے طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کر لی اور پھر جانوروں کا شکار ان کی زندگی کا مشغلہ بن گیا زمین دوز بھٹیوں میں بھون کر کھانے لگے لباس میں درختوں کی چھال کے بجائے جانوروں کی کھال استعمال کرنے لگے آہستہ آہستہ انہیں غم اور خوشی کا احساس ہونے لگا ان کے دلوں میں بہت ساری خواہشیں اور عرضوں میں جنم لینے لگیں اس نے سورج کی ننہی کرنوں کو پتھیوں کے درمیان ہوا سے کھیلتے ہوئے دیکھا شام کے سرمائی چہرے پر سورج کے بکھڑتے ہوئے رنگوں کو محسوس کیا اور جب رات آئی تو چاندنی کے دودیا غبار میں تھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کی روح کے تاروں کو چھیڑا صبح کو چڑیوں کی چہکار نے اس کے کانوں میں رس گھولا اور دور نظر آتی پہاڑیوں کے چمکدار پتھروں نے اس کے اندر ذوق جمال کو اس طرح اُبھارا کہ درختوں کی ڈالیوں پر بیٹھ کر زندگی گزارنے والے انسان نے اب باقیادہ طور پر اپنی آنکھیں کھول دیں اب جنگلوں سے شہر کی طرف انسانی سواری آئی اشاروں نے صداوں کا روپ لیا صدائیں الفاظ بن کر گفتگو کے پیکر میں ڈھلیں جب خاک کے ذروں نے بولنا اور گنگنانا شروع کیا منتشر افراد ملجل کر رہنے لگے پھر جہل پہ علم کو غلبہ ملا دائرے بنے پرکار بنے آئین بنے شہرائیں بنی بستیاں بسنے لگیں امیدوں کے چراغوں میں روشنی پیدا ہوئی تعمیرات کا سلسلہ کھلا زندگی کے نغمات چھڑے گلشن گفتار کھلے شولہ و شبنم بغلگیر ہوئے مو مو آہن ہم آغوش ہوئے زمینوں کو ادھڑا گیا کانوں کو رولایا گیا لوہے سے شمشیر و قلم بنائے گئے عزیزو اس طرح یہ زندگی گرتی گرشتی گنگناتی ترقیوں کی منزلوں کو تیہ کرتی ہوئی آج اس منزل تک آگئی ہے کہ یہ دور ترقی آفتہ دور اور یہ زمانہ علم و فن کا زمانہ کہا جانے میں جدید تحقیقات کے ذریعے جو ڈیٹا حاصل ہوا ہے اس نے انسانی عقل و فکر کے دائرے کو بہت بہا دیا علم کا دریعہ ہے کہ جو انسان کو میکنیکل ریائلیٹی کی طرف مشینی حقیقت کی طرف لے جا رہا ہے نہیں پہلے کسی مشین کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ انسان اپنا ہاتھ سوچ تک بٹن تک لے جائے مگر ایک نیا سائنسی شعبہ وجود میں آیا ہے کہ جسے سپیچ ٹکنالوجی کہتے ہیں یہ بات سیٹ کی ٹکنالوجی ہے لیکن آپ اپنی زبان سے لفظی حکم دیں گے اور مشین اپنا کام کرنے لگے گی سال کے طور پر آپ کو روشنی بجھانا ہے آپ زبان سے کہیں گے روشنی بجھا دو مشینی نظام روشنی بجھا دے گا آپ کو کمرہ ساف کرنا ہے آپ مشینیں انسان روبوٹ سے کہیں گے کمرہ ساف کر دو وہ پورا کمرہ ساف کر دے گا یہ گولوبل ایویلیج کی سٹیلائٹ دور کے شروعات کی بات تھی اب تو انسان 3G اور 4G کے اس دور میں سائبر اسپیس کا سندھ باندھ بن چکا ہے بہت پہلے بلگیٹس نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ ایک ایسا دریہ ہے کہ جو اس میں تیرنے سے بچے گا وہ ڈوب جائے گا نہیں اب اس کی بات جیسی بھی ہو سچ ہو جھوٹ ہو جو بھی ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ آج زندگی کے ہر شعبے میں انٹرنیٹ کی حکمرانی ہے الیکٹرانک مشینوں کو کہیں سے بھی ہدایت دی جا سکتی ہے اور اسے عمل میں لائے جا سکتا آپ جب گھر پہنچیں گے تو سب کچھ آپ کی ضرورت اور ہدایت کے مطابق تیار ہو چکا ہوگا نہیں کہ نہیں جس تیزی سے کمپیوٹر کی صلاحیتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس کو دیکھ کر کمپیوٹر کے ماہر سائنس دانوں اور بائیولوجی کے سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ انسانی شکل میں ڈھالا ہوا ایک روبوٹ ایک روبوٹ نہیں کہ نہیں ایک آٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک مسنوعی شعور کہ جس کے دماغ میں انسانی دماغ کی طرح مایکرو کمپیوٹر رکھا ہوگا وہ ہر کام کر سکے گا جو انسان کر سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں کہ جب یونیورسٹیز میں انسانی شکل کے روبوٹ ہر سبجیکٹ پڑھانے لگیں گے اسپطالوں میں ماہر ڈاکٹروں کی جگہ اہم اور نازک آپریشن کرنے لگیں گے نہیں کہ نہیں کھیتوں میں مزدوروں کی جگہ لے لیں گے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بیبی سائٹر کا کام کمپیوٹر روبوٹ انجام دے گا لیکن نہیں گھرے لو ملازم کی جگہ لے لگا مثلا آپ کے فریز میں انڈے یا پھل وغیرہ کم ہو گئے ہیں تو آپ کا فریز آٹومیٹک طور پر آپ کو اطلاع دے گا کہ فریز میں ان چیزوں کی ضرورت ہے مطلب ہے پہلے زمانے کا شاعر دیواروں سے باتیں کرتا تھا اب دیواریں شاعروں سے باتیں کریں گی یہ کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں یہ حقیقتیں ہیں جو بالکل سامنے کھڑی ہوئیں عزیزان اگرامی یہ سب چیزیں سامنے آنے والی ہیں حساس دل بے حسط اچربہ گاہوں میں تیار کیے جائیں گے دیکھیں ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں توجہ چاہتا ہوں کوئی اختلاف نہیں زمانہ اس نقطہ نظر سے واقعی ترقی کر گیا ہر چیز میں نمائی انقلاب پیدا ہو گیا سنت و حرفت نے کافی کامیابی حاصل کر لی اس نے اناثر کائنات کو مسخر کر لیا اس نے ہواوں پہ قبضہ کر لیا دوشے ہوا پہ سفر کرنے لگا ستاروں پر کمندے ڈالنے لگا مشتری سے رشتہ جوڑنے لگا زہل سے روابط قائم کرنے لگا ہمیں کہنے دیجئے کہ دنیا جہاں تک ترقی کرتی جائے اسے دل کھول کر ترقی کر لینے دیجئے مگر پھر بھی آخر میں مجھے اتنا کہنے کا حق حاصل رہے گا کہ فضائے بسیت کو تائے کر کے ستاروں پہ جانا اور ہے زمین پہ بیٹھ کر ستارے کو اپنے در پہ بلا لینا دیا ایک سالوات پڑھ دیں محمد وعالی تو یہ جتنی ترقیاں ہیں یہ سب علم کی بنیاد پر ہیں اسی لئے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے انہوں نے ہدایت کی کہ علم حاصل کرو علم اس لئے کہ علم سے آدمیت پیدا ہوتی ہے علم سے عقل درست ہوتی ہے علم سے انسان کی عزت ہوتی ہے علم سے انسان کو آرام ملتا ہے علم سے مال و دولت کی حفاظت ہوتی ہے علم سے انسان کی طاقت سمجھی جاتی ہے علم کی قوت نے قومیت کا احساس پیدا کر آیا علم کی قوت نے حقوق شناس بنایا علم کی قوت سے ہم دنیا میں قوی ہو سکتے ہیں علم کی قوت سے ہم دنیا میں اُبھر سکتے ہیں علم کی قوت ہمیں سچائی کے راستے پر چلا سکتی ہے علم کی قوت ہم میں محبت کا حقیقی جذبہ پیدا کرا سکتی ہے یہی وہ قوت ہے جسے نہ پانی بجھا سکتا ہے نہ آندھی اڑا سکتی ہے جس نے اس پر قبضہ کر لیا وہ اس کی زندگی بنا سکتی ہے فرشتوں کو اسی علم سے حصہ ملا انسان کے اشرف ہونے کا باعث یہی علم ہے اصلی لذت علم سے حاصل ہوتی ہے حقیقی مسررت علم سے ملتی ہے انسان کو دین و دنیا میں جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے اس میں سب سے افضل و عالی یہی علم ہے اس لیے کہ علم الہام خداوندی ہے علم قلوب کی زندگی ہے علم آنکھوں کی بسارت ہے علم بدن کی قوت ہے علم منشاہ مشیعت ہے علم ایک سر حقیقت ہے علم احمد مرسل کی جلالت ہے علم حیدر کررار کی عظمت ہے علم فاطمہ زہرہ کی فراست ہے علم شبر و شبیر کی سیرت ہے علم سجاد کے افکار کی تنویر ہے علم باقر کے خیالات کی جاگیر ہے علم صادق و قاظم کے عمل کا میار ہے علم تقوی کی روش میں تقوی کا کردار ہے علم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نقوی کی گفتار ہے علم اسکری اصاف و خسائل کی کتاب ہے علم آخری حادی کی امامت کا گلاب ہے یعنی علم کی شان بڑی عجیب ہے علم مہر و محبت کا نقیب ہے علم ممبر توحید کا خطیب ہے علم جنت کے راستوں کا حبیب ہے اور علم ہی کے سبب سلمان اہل بیعت سے قریب ہے علم دین کے آداب سکھاتا ہے علم بندہ بیزر کو عبوزر بناتا ہے علم ایمان کے جذبے کو جوان رکھتا ہے علم ہر دور میں میسم کی زباں رکھتا ہے علم سے بڑا محافظ کوئی نہیں علم سے بڑا مبلغ کوئی نہیں علم سے بڑا مصلح کوئی نہیں علم سے بڑا انقلابی کوئی نہیں علم قوم و مذہب کی تفریق کو پسند نہیں کرتا علم باطل کے آگے سرے تسلیم خم نہیں کرتا اس لیے کہ علم کمزوری کا نام نہیں علم طاقت کا نام ہے علم جہالت کا نام نہیں علم ہدایت کا نام ہے علم تاریکی کا نام نہیں علم روشنی کا نام ہے علم پستی کا نام نہیں علم بلندی کا نام ہے اسی لیے علم کا سیکھنا عبادت علم کو حاصل کرنے میں تسبیح و تقدیس کا ثواب علم میں بحث و مباحثہ کرنا جہاد علم بے علموں کو سکھانا صدقہ علم تنہائی کا مونیس علم خلوت کا مساہب علم دین کا رہبر حیات انسانی کا زیور علم ہنگام مسئبت میں دیندار رفیق علم ہر مشکل و آفت میں خیر خواہ و مشیر علم جنت کے راستوں کا چراغ علم باغ فردوس کی بہار علم خزانے پروردگار یعنی لوگوں کی ترقی علم ہے شہروں کا عروج علم ہے کمال علم ہے شفا علم ہے عزیزو یہی علم جب خاموش رہے تو رب جلی ہے بولنے لگے تو مولا علی سلوات پڑھ دیں محمد والا حیداری اللہ حمد صلی اللہ محمد والا اللہ حمد صلی اللہ محمد والا حیداری 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 اللہ حمد صلی اللہ محمد والا آپ سمجھ رہے ہیں احمیت علم فضیلت علم عزیز آلگرام دیکھئے مولا علی کی عظیم الشان شخصیت ایک محسن اسلام ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کی نگاہ میں جس قدر بھی ہو وہ کم ہے لیکن اگر آپ غیر جانب دارانہ تاثرات کی روشنی میں ان مخالفین اسلام کے جذب آفری کلمات کو دیکھیں کہ انہوں نے کس شاندار الفاظ میں مولا علی کی حیاتِ طیبہ کا ذکر کیا ہے یورپ کے ان غیر معمولی ذہن والوں میں کہ جن کی طبیعتیں خالص تھیں جن کی منطق ہرہ سبیہ سے پاک تھی یہ آفاقی شاعر گوئٹے کور لائل جار جردہ جار بڑناڑ شاہ عبد المسیح انتاکی فرانس کا مشہور شاعر لماٹیان اور اٹلی کا مشہور شاعر قائطانی اس کے علاوہ بہت سارے اربابیں فکر و تحقیق عزیزو ان لوگوں نے جب مولا علی کی حیات کو دیکھا رموزِ کائنات کو دیکھا اقوال و ارشادات کو دیکھا سائنسی علوم کے انکشافات کو دیکھا تو یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ اس کائناتِ علم کی حد معین کرنا ممکن نہیں کہ علی کا علم کس شعبے سے تعلق رکھتا تھا کس شعبے سے تعلق رکھتا تھا اسی لیے کہنا پڑتا ہے کہ علی صرف ایک ذات کا نام نہیں علم کی ایک کائنات کا نام ہے علم کی ایک کائنات کا نام ہے گیبریل انکری کہتا ہے کہ علی میں دو سفتیں حد کمال پر ایسی پائی جاتی ہیں کہ جن کا ایک جگہ جمع ہونا عقل انسانی سے باہر ہے وہ کہتا ہے ایک علم ہے دوسرے شجاعت ہے وہ کہتا ہے کہ یورپ میں دو بہادر ایسے گزرے ایک رونالڈ اور دوسرے بیارڈ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اتنے بڑے بہادر تھے کہ جب یہ اپنی تلوار سے کسی پتھر کی چٹان پر ضرب لگاتے تھے تو اس میں شگاہ پڑ جاتا تھا مگر یہ لکھنے کے بعد وہ لکھتا ہے کہ کیا یہ بھی اس کے لئے ممکن ہے کہ یہ توریت کی تفسیر کر سکے انجیل کے رموز بتا سکے یا بالائے ممبر فصیح و بلیغ تخریر کر کے لوگوں کے مشکل مسائل کو حل کر سکے وہ کہتا ہے نہیں کیوں اس لئے کہ علم اور شجاعت یہ دونوں ایک ضرف میں جمع نہیں ہو سکتے عزیزوں وہ کہتا ہے کہ جس ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ ہاتھ قلم کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں نہیں لاسکتا اور جس ہاتھ میں قلم ہوگا وہ ہاتھ تلوار نہیں اٹھا سکتا مگر وہ لکھتا ہے کہ پوری پوری تاریخ انسانی میں صرف علی کا ہاتھ وہ تنہا ہاتھ تھا کہ جو تلوار اور قلم کو برابر کی روانی کے ساتھ چلاتا تھا وہ لکھتا ہے کہ اگر علی اپنا ہاتھ صفحہ قرطاس پر رکھ دے تو مجسم کل کے گوہربار ہے اور اگر میدان میں تلوار اٹھا لے تو سراپا شمشیر عابدار ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ عزیزو نجانے کتنے مناظر مولا علی کی حیات میں ایسے نظر آتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے علی ایک ہی ہے مگر کبھی ان کے ہاتھ میں تلوار نظر آتی ہے کبھی قلم زبان ایک ہی ہے مگر کبھی قرآنی آیات ہیں تو کبھی شریف مسائل آنکھیں وہیں ہیں مگر کہیں غیز و غضب کی پرچائیاں نظر آتی ہیں تو کہیں رحم و کرم کا جذبہ قدم وہی ہے اقدام مختلف کہیں فلسفی ہیں کہیں حکیم کہیں خاضی ہیں کہیں خطیب کہیں مزدور ہیں کہیں عدیب کہیں سیاسی مدبر ہیں کہیں فوجی لیڈر کہیں واضح قانون ہیں کہیں معلم اخلاق کہیں علم و عمل کا حسین ترین سنگم ہیں تو کہیں جود و سخاکہ اوبلتا ہوا چشمہ گویا ذاتِ علی ایک گلدستہ ہے جس میں ترہ ترہ کے پھول مہک رہے ہیں یا ایسا سنگم کہہ لیا جائے کہ جہاں دنیا کے تمام صفات آ کر گلے مل رہے ہیں آپ بتائیں کہ حقیقت کی وہ کون سے ایسی منزل ہے جس کا رہبر علی نہیں طریقت کا وہ کون سے ایسا راستہ ہے جس کا صدرہ علی نہیں اولیاء کی وہ کون سے ایسی میراج ہے جو زیر قدم علی نہیں مختصر یوں سمجھئے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ کعبے میں آئے تو اسلام کی زینت میدان میں آئے تو ایمان کی زینت ممبر پہ آئے تو بیان کی زینت آیتوں میں آئے تو قرآن کی زینت خندق میں آئے کل ایمان کی زینت غدیر میں آئے من کنتوں کے اعلان کی زینت فرش پہ سوئے تو خاندان کی زینت اور عرش پہ بولے تو رحمان کی زینت خندق میں آئے غدیر اللہ صلی اللہ محمد جب اب لوگوں نے فضائلِ مولا دیکھے اور کمالاتِ علی دیکھے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ رہ صاحب آپ نے علی کو بڑھا دیا ہے کس سے بڑھا دیا ہے رسول اللہ علیہ السلام سے آپ نے بڑھا دیا ہے ایسا کچھ ہے ہی نہیں اس لیے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا اول بھی محمد ہے عصر بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے ہم سب کے سب محمد ہیں لہذا یہاں بڑھانے ہیں وہاں نے کہا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا سب کے سب محمد ہے سب کے سب محمد ہے اور عزیزو دیکھئے یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جب نسلوں پہ تحقیق کی گئی تو ایک یونیورسل ریائلیٹی ایک آفاقی حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی کہ دنیا میں کوئی بھی نسل ایسی نہیں ہے جس میں گائپ نہ پایا گیا ہو توجہ چاہتا ہوں کوئی نسل ایسی نہیں ہے جس میں اسپیس نہ پایا گیا ہو گائپ نہ پایا گیا ہو یورپی ممالک میں یونان ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں غور و فکر کے چشمیں پھوٹے تھے یہ آرستو، افلاتون، بطلی موس یہ سب اس دور کے نامور عراقین شمال کیے جاتے تھے آرستو جیسا صاحب فکر موجود تھا مگر آرستو کے بعد آرستو کا بیٹا آرستو نہ ہو سکا گائپ آگیا سکرات جیسا صاحب فکر موجود تھا مگر سکرات کے بعد سکرات کا بیٹا سکرات نہ ہو سکا گائپ آگیا نہیں جرمن پوئٹ گویٹے گویٹے کا بیٹا گویٹے نہ ہو سکا گائپ آگیا انگلینڈ میں آجائیے بریٹش رائٹر جارج برناڈ شاہ برناڈ شاہ کا بیٹا برناڈ شاہ نہ ہو سکا شیکسپیر کا بیٹا شیکسپیر نہ ہو سکا گائپ آگیا میلٹن کا بیٹا میلٹن نہ ہو سکا گائپ آگیا مشرق میں آئیے کالی داس بہت بڑا شاہر تھا کالی داس کا بیٹا کالی داس نہ ہو سکا گائپ آگیا غالب کا بیٹا غالب نہ ہو سکا اقبال کا بیٹا اقبال نہ ہو سکا مگر دنیا مت jour ہے یورپ حیرز zada ہے کہ یہ کون سی نسل ہے کہ جس کا اول بھی محمد حوصد بھی محمد آخر بھی محمد یہ سب قسم محمد ہیں ایک سلامات پڑھنے محمد والے تو یہاں بڑھانے بڑھانے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا تو آپ نے رسول اسلام سے بڑھا دیا سب کیسے بڑھا دیا اچھا ٹھیک ہے بس آخری بات عزیزہ نگرہ دی اس سلسلے میں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے علی کو بڑھا دیا ہے مولانا روم اپنی مصنوی میں ایک حقائد لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کسان تھا اور اس کے پاس ایک گائے تھی دستور زندگی طریقہ زندگی اس کا یہ تھا کہ وہ جب صبح کو گھر سے نکلتا تھا تو گائے کو کھولتا تھا جنگل ملا کر باندھ دیتا تھا شام کو جب واپس آتا تھا تو پھر گائے کو کھول کر وہ اپنے گھر لے آتا تھا یہ دستور ہے دستور زندگی وہ لکھتے ہیں کہ اتفاق ایسا کہ ادھر ایک دن ایک شیر کھانا ہوا اور اس شیر نے گائے کو لقمہ اجل بنایا اور خوابی کر ہتمنان سے وہ وہی پر بیٹھ گیا اب جب کسان واپس آیا تو شام کی تاریخی پھیل جو گئی تھی وہ آنے کے بعد شیر کو گائے سمجھ کر وہ اپنے پیر سے ٹھوکر مارنے لگا اور وہ اپنے زبان میں کہنے لگا بھے چلوڑ تیرا وقت ہو گیا ہے کیا بات ہے کہ آج تُو گھر نہیں چل رہی یہ تمام دستور ہو رہی ہے ادھر شیر اپنے دل میں کسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ تُو مجھے رات کی تاریخی میں دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں پہچان رہا ہے اگر دن میں دیکھ لیتا تو تیرا کلیجہ پھڑ جاتا مولانا روم لکھتے ہیں کہ یہاں تک تو حکایت تھی کہانی تھی اب یہاں سے جو حکایت نے روح بدلا وہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے علی کو بڑھا دیا ہے انہوں نے علی کو جہالت کی تاریخی میں دیکھا ہے اگر علم کی روشنی میں دیکھ لیتے تو ان کا کلیجہ پھڑ جاتا عزیز آنے کے اور یہی ہوا ہے یہی ہوا ہے مسجدِ کوفہ ہے مجمع سے چھلکتے ہوئے مسجد کے بامدر محراب و ممبر کسی آنے والے کے انتظار میں چراغ دل کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں کسرتِ اشدہام کے سینوں کو چیرتا ہوا آنے والا داخلِ مسجد ہوا مسجد کے مجمع سے شورِ تکبیر بلند ہوا ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کمھلائے ہوئے شگوفوں کو شبنم کی پھواروں نے بیدار کر دیا ہو بے قرار نگاہوں میں برخ رفتاری آئی مستریف چہروں پر خوشی کی لہر دوڑنے لگی ممبر پہ آنے والے شخص کے لہائے مقدس کو جنبش ہوئی حضرت کے کلام سامعین تک پہنچنے لگے اور صفائے ذہنِ انسانی رنگین ہونے لگا اور کیوں نہ رنگین ہوں اس لیے کہ طرزِ ادا معدبانہ ہیں جملِ عدیبانہ ہیں اقوال حکیمانہ ہیں مقولِ وائزانہ ہیں لفظِ فصیح ہیں معانی بلیغ ہیں مولا خدبہِ مندینت العلم انشارت فرما رہے ہیں فرماتے ہیں تمام حمد و سنہ اس خداِ واحد کے لیے کہ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے ستھِ زمین کو ہموار کرنے والا ہے سمندروں کو جاری و ساری کرنے والا ہے آفتاب و مہتاب کو روشن و منور کرنے والا ہے میں اس کی زیادہ نعمتوں پر اس کی حمد کیا کرتا ہوں اس کی متواتر نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا کرتا ہوں وہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی ساتھی نہیں اس کا کوئی دوست نہیں خضو و خشو سے حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا کہ اتنے میں ایک شخص گوشہِ مسجد سے اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کر کہتا ہے کہ یا علی آپ تو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جیسے آپ وہاں پر موجود تھے جیسے آپ وہاں پر موجود تھے بہ ایک مرتبہ حضرت نے غائز کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں یبن الجبانے وال خبائص اے بزدل بیت شکن کے بیٹے سن میں رازوں کا راز ہوں میں شجرِ انوار ہوں میں دین کا سردار ہوں میں مدد کرنے والوں کا مددگار ہوں میں آسمانوں میں رہبر ہوں جبریل کا دوست ہوں فرشتوں کا قائد ہوں افلاک کا پرندہ ہوں اخلاس و سچائی کی قرارگاہ ہوں محافظِ الواح ہوں تاریکی میں قطبِ ہدایت ہوں گہرِ سمندر میں کشتیِ نجات ہوں تمام انبیاء کی حجت ہوں انجیل کا مفسر ہوں انوارِ قصہ کا پانچوان رکن ہوں سورہِ نساء کا واضح بیان ہوں ابراہیم کا راز ہوں کلیم کا اجدہا ہوں اولیاء کا ولی ہوں علومِ انبیاء کا وارث ہوں خداِ خلیل کا برگزیدہ ہوں لواءِ حمد کا حامل ہوں میں نون بالقلم ہوں میں نون بالقلم ہوں میں بادلوں کو آہراستہ کرنے والا میں مخلوق کو مضبوط کرنے والا میں مشکلات کا حل کرنے والا میں آیتوں کی تفسیر کرنے والا میں جنتوں کا تقسیم کرنے والا راوی کہتا ہے کہ وہ شخص جس نے اعتراض کیا تھا خطبِ کتاب نہ لاسکا ایک چیخ مار کر گرا اور وہیں پہ مر گیا تو عزیزو جب دنیا علی کے ایک خطبے کا مقابلہ نہ کر سکی تو علی کے رتبے کا کیا مقابلہ کرے گی ایک سلوات پڑھنے محمد یہ علی کی حیات علی کی زندگی پوری زندگی عزیزو ایک کھلی ہوئی کتاب کے معنی تھی کہ جس میں علم و عمل کی نیرنگیاں تھی اور عدل و انصاف کی رانائیاں تھی اخلاق و سیرت کے نقش و نگار تھے کردار کی خوشنما تحریر تھی مقصد کی رفعت کا رنگ تھا جس کا ہر باب دلپذیر ہر صفا دلکش اور ہر عنوان بے نظیر تھا علی کی زندگی نیک لوگوں کے لیے رحمت تھی پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی بیماروں کے لیے شفا اور حلاق ہونے والوں کے لیے ذریعہ نجات تھی یہ وہ زندگی تھی جو دشمنوں کے لیے سلح و آشتی کا آئینہ اپنوں کے لیے معرفتِ الہی کا خزانہ سرکشوں کے لیے اسائے موسیٰ اور غمزدوں کے لیے مرحمِ عیسیٰ تھی بیت المال کو ہمیشہ قومی مل کیا سمجھا ابا میں پیوند لگائے اسلام کا تاجدار بن کر فاتح کیا قدم قدم پر حکمِ خدا کا لحاظ رکھا اپنے فرائض سے کبھی غافل نہیں ہوئے غلاموں اور کنیزوں کو کبھی حقارت سے نہیں دیکھا مظلوم کی حمایت کی ظالموں کے ناتقے بند کر دیئے مہمانوں کا اکرام کیا مسافروں کے لیے فرشِ راہ بن گئے مالداروں کی طرف کبھی مڑ کے نہیں دیکھا فقیروں کے پہلوں میں بیٹھ کر ان کی حوصلہ افضائی کیا مہنت و مشقت سے آزوقہ فراہم کیا حرث و تمہ سے ہمیشہ دور رہے حرث و تمہ سے ہمیشہ دور یعنی وہ شخصیت کہ جس کا آغاز اللہ کے گھر سے اور اختتام اللہ کے گھر میں یعنی کعبہ اور مسجد کے درمیان گزرنے والی حیات اتنی کامیاب و کامران کہ فستو برب القابہ رب قابہ کی قسم میں کامیاب یہ کون کہہ سکتا ہے یہ کس کے لبوں پر علانِ واقعیت کا حامل ہو سکتا ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے پہلو سے علم و حکمت کے دریا بہر رہے ہیں جس کے چہرے سے ربانی جلال ٹپک رہا تھا جس کی ہر عدا توحید کا سبق دے رہی تھی جس کی زندگی کا ہر لمحہ اور جس کے لہو کا ہر قطرہ بقائے اسلام کا ذمہ دار تھا کب کہا مولا نے اس سبب کہ جب ابن ملجم ملعون کی تلوار مولا کے سر پہ قاتل پکڑا گیا گرفتار ہو کر آیا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جذبات کا تقاضی کیا کہتا ہے جذبات کا تقاضی یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ سخت سے سخت سلوک کیا جائے جذبات یہی تو کہتے ہیں نا مگر وہیں جب ابن ملجم گرفتار ہو کر آیا تو میرا پیاسہ امام زخمی امام مولا ابن ملجم کی پیاس کو محسوس فرما کر اپنی پیاس بھول جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا حسن ابن ملجم پیاسہ ہے پہلے اسے شربت بھی لاؤ اسے شربت بھی لاؤ یہ ہے کمال عبدیت کی منزل کہ جہاں پہنچ کر جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور صرف اور صرف خدا کی خوشنودی پیش نظر ہوتی یہی سیرت حسین میں نظر آئی کہ جب ہر نے آ کر کہا کہ آقا پیاس تھے لشکر جہاں بلغ لشکر جہاں بلغ جذبات کا تقاضی یہ ہے پانی نہ دیا جائے دشمن ہے گرفتاری کا پیغام لے کر آیا ہوا ہے مگر نہیں کمال عبدیت نے آواز دی بھئی عباس پانی پلا دیا جائے پانی پلا دیا جائے عزیزو اسی عظم و ارادے کے ساتھ حسین نے نانا کے مدین قلودہ کہا تھا حسین کربلا کے میدان میں آگئے دسویں کا سورج غروب ہو گیا شام کی آندھیاں چراغِ حرم بجھا چکی بجھا چکی لوگوں نے یزید کے میالود لبوں پر فاتحانہ مسکراہت دیکھنے ایک سنسان و ویران جنگل میں خدا کی بولتی ہوئی کتاب کے اوراق کو منتشر کر کے اب یہ سمجھ لیا گیا کہ زمانہ اس یاد کو اپنے ذہنوں سے مٹا دے گا مگر نہیں امام حسین علیہ السلام کی وحدت نماغیں علی اکبر کا شیرانہ دل ابباس کی پرسکون وفائیں قاسم کے تیور اونو محمد کا جذبہ ایسار علی اصغر کی معصوم مسکراہت نور خرشید بن کر کفر کی تاریکیوں کو چھانٹ رہی تھی اب حسین کی شہادت کے بعد بنی امیہ نے جو چالے سوچی تھی سانیہ زہرہ نے ان سب کو اپنی اڑیوں سے رگڑ دیا بے پناہ مسائب و آلام کے باوجود اس مظلومہ نے یزیدیت کی ستوت و جبروت کے جنازے میں آخری کیل ٹھونگ دی اربابِ ازاد چالیس ہزار فوجوں کے بلبوتے پر کم سے کم چالیس ہزار فوجوں کے بلبوتے پر ایک معصوم خدا رسیدہ کا سر کٹوا کر نو کے نیزے پر بلند کرنا آسان تھا مگر زینب کے سر سے چادر چھیننا یہ دیار بدیار تشیر کرانا یزیدی سلطنت پر قہرِ خدا کی بجلیاں گرانی تھی جو یزید کے لیے بہت مہنگی پڑی اب یزید کرولا میں جو کچھ کر چکا تھا اس کی حقیقت لوگوں پر واضح ہو چکی تھی یزید کی طرف سے نفرت و حقارت کے اٹھتے ہوئے سیلاب کو قسم طاقت تھی جو دبادے زور بہت لگایا گیا کوششیں بہت کی گئیں کہ حسین کو باغی خرار دیا جائے اور یزید کے لیے قتلِ حسین کا جواز پیدا کیا جائے مگر جب راہِ کوفہ و شام میں زینب و ام کلسوم کی تقریر کے فقرِ گوجیں ہیں تو پتھر دل بھی موم کی طرح پگھل گئے اور بابِ ازا جب یہ قافلہ شام میں داخل ہونے والا ہوتا ہے کہ اتنے میں شمر آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ زینب ابھی تمہیں بھرے دربار میں جانا ہوگا بھرے دربار میں جانا ہوگا زینب کہتے ہیں شمر اس بات کا پاس لحاظ رکھ یہ اسلامی مملکت کا دار اس سلطنت یہاں غیر اسلامی ممالک کے سفرہ اور رمائندے بھی ہوں گے وہ ہم کو اسیری کی حالت میں دیکھ کر رسولِ اسلام اور اسلام کے بارے میں کیا سوچیں گے شمر کہتا ہے زینب دربار میں جانے اور نہ جانے کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے بس یہ سننا تھا اب زینب نے تیور بدلے علاوی جلال چہرے پر نمائیا ہوئے شیرِ فاطمہ رگوں میں دوڑنے لگا ڈپٹ کر بولی ظالم کیا تو نبی زادیوں کو کمزور سمجھتا ہے کمزور سمجھتا ہے دیکھ ابھی میں پوری قوم کو لقمہ اجل بناتی ہوں یہ کہہ کر آواز دی فضہ قریب آنا امِ کلسوم قریب آنا ہم اسی تمپرور قوم کے حق میں بددعا کرتے ہیں تم سب آمین کہنا مگر اچانک خیال آیا اتنا بڑا قدم بھائی کی اجازت کے بغیر کیسے اٹھاؤں اب جب زینب نے اس نیزے پر نگاہ کی جس پر سرِ مظلومِ کربلا تھا کیا دیکھا بھائی کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہر رہے ہیں زینب تڑپ گئی ہے بھائیہ کیا کوئی تازہ مصیبت آن پڑی آواز آئی بہین دربار میں چلی جاؤ دربار میں چلی جاؤ قافلہ دربار میں داخل ہوا زینب نے حسی و خوشی کے بازار دیکھے اور تماشائیوں کی زبان سے یہ فقرہ سنا ہمارے حاکم کے خلاف کسی نے خروج کیا تھا ان کے سروں کو کٹا گیا ہے انہیں قیبی بنایا گیا ہے جب زینب نے یزیدی پروپیگنڈے کے اثارات دیکھے تو اب وہ زینب کے جو کبھی کسی مجمع میں نہیں بولی تھی ایک انوکھی اور نیڑالی شان کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کیا اے لوگوں جسے تم باغی کہہ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں تمہارے نبی کا نواز علی کا لادلہ فاطمہ کا لخت جگر حسن کا بھائی جسے کربلا کے میدان میں گھیر کر لائیا گیا جسے تین دن کا بھوکا و پیاسا زبا کر دیا گیا اس کے بعد زینب نے اپنا تعرف کر آیا میں اسی مظلوم و بیکس کی بہن ہوں کہ جس کی ماں کا جنازہ تاریخ یہ شب میں اٹھا آج زینب اسلام کی خاطر تحفظ اسلام کی خاطر بہن کو بے پردہ کر کے اور بھائی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور بابِ ازاد دکھ زدہ دل کے دکھے ہوئے جملوں نے ایک حیرت انگیز اثر پیدا کیا ہنسی و خوشی کے بازار آہوں فغان سے گونجنے لگے ایک نابینا صحابی بول اٹھا ارے کیا قیامت آگئی یہ تو علی بول رہے ہیں تو وہ سلسلہ تبلیغِ حسینیت کے جو کربلا کے ریگستان سے شروع ہوا اور وہ تبلیغیں کے جو راہِ کوفہ اور شام میں ہوئیں اس کا اثر یہ ہوا کہ یک لکھ شامیوں کا رویہ بدل گیا یزید کے محل کے نیچے مظاہرے ہونے لگے بتا تُو نے آلِ محمد کو کیوں قید کر رکھا وہ ظلم جو ترک و دیلم پہ نارو آتا تُو نے آلِ محمد پر کیسے جائز سمجھا بنی امیہ کی طاقت اس بڑھتی ہوئی بدلی کو نہ روک سکی اور رات کے وقت یزید نے سیدِ سجاد کو بلایا ذرو جواہِ رات سے بھرے ہوئے خان سے اس نے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر کہتا ہے اے سیدِ سجاد یہ تمہارے بابا کا خون بہا ہے اسے قبول کر لو اسے قبول کر لو اور بابِ ازا بیمارِ کربلا جب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں یزید اس کا اصل وارث رسول ہے کہ جس نے حسین کو بڑی محنت سے پالا تھا محنت سے پالا تھا ہاتھوں کے ہتھکڑیاں کار دی گئیں بیڑیاں جودہ کر دی گئیں آزاد کر دی گئے بار بابِ ازا آخری جملے ہیں پیغمبرِ اسلام زندہ ہیں جنابِ جابر کے گھر تشریف لائے دقل باب کیا جنابِ جابر کو لے کر مسجد میں آئے آنے کے بعد کہتے ہیں جابر ہماری کچھ وسیعتیں ہیں اسے تم سن لو جابر تم پہلے ظاہر ہوگے جو قبرِ سید و شہدہ کی زیارت کروگے جابر اس وقت تک تمہارے آنکھوں کی بینائی روشنی ختم ہو چکی ہوگی تم چہلوم کے دن کربلا پہنچ جانا وہاں ایک قافلہ آئے گا اس میں میرا نواسہ آبیدِ بیمار ہوگا تم اس کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دینا میرا سلام پہنچا دینا ادھر بیمیاں خائد سے رہا ہوں کربلا کی طرف قافلہ چلا جنابِ جابر نے اپنے غلام کو لیا کربلا میں آگئے چہلوم کے دن کربلا آگئے نہرِ فرات میں جنابِ جابر نے غسل کیا غسل سے فارغ ہوئے باہر آئے غلام سے کہا غلام مجھے قبرِ حسین پہ لے چلو قبرِ حسین پہ لے چلو غلام نے ہاتھ جوڑے آقا ہمیں نہیں معلوم حسین کی قبر کون سی ہے بس یہ سننا تھا جابر کہتے ہیں غلام اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے میں نے حسین کو اپنی آگوش میں کھیلایا ہے اپنی آگوش میں کھیلایا ہے یہ کہہ کر ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں السلام علیکہ یا با عبداللہ قبرِ حسین سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر جابر تم پر میرا سلام جابر نے اپنے کو قبرِ حسین پہ گرایا غلام سے کہا اے غلام جب شام کی جانب سے گرد نمودار ہو تو مجھے خبر کر دے مجھے خبر کر دے تھوڑی دیر نہ گزری تھی شام کی جانب سے سیاہ ہماریاں آتی ہوئی نظر آئیں جابر سے غلام کہتا ہے کہ آقا شام کی جانب سے ہماریاں آ رہی ہیں جابر تڑک پر کھڑے ہو گئے غلام مجھے یہاں سے دور لے چلو غلام دور لے جاتا ہے جابر کہتا ہے مجھے اور دور لے چلو غلام اور دور لے جاتا ہے جابر کہتا ہے غلام مجھے اور دور لے چلو غلام نے ہاں جوڑے آقا میں آپ کو بہت دور لے آیا ہوں بھئے یہ سننا تھا جابر کہتا ہے غلام تمہیں نہیں معلوم جب مولا علی کے سر پہ دلوار لگی لوگ علی کو زخمی حالت میں لے کر گھر کی طرف چلے جب علی بیتو شرف کے قریب پہنچے تو آپ نے حسن سے کہا بیٹا حسن اب ان چاہنے والوں سے کہہ دو یہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں اس لیے کہ تمہاری بہنیں ہمیں اس حال میں دیکھ کر گریہ کریں گی ایسا نہ ہو ان کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک آ جائے اے غلام یہ سیاہ اماریاں نہیں ہیں بہنیں قید خانہ شام سے چھوٹ کر بھائیوں کا چہلم کرنے آ رہی ہیں ایسا نہ ہو ان کے رونے کی آواز میرے کانوں تک آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر بس آخری جملے اربابِ آزا قافلہ کربلا آ گیا زینب آگے بڑھیں اے بیٹا سید سجاد مجھے بھائی حسین کی قبر پہ لے چلو زینب قبرِ حسین پہ آئیں اپنے رخصار کو قبرِ حسین پہ رکھا بھائیہ زینب آپ سے بہت شرمندہ ہے بھائیہ آپ کی امانت سکینہ کو زینب نہ لاسکی قید خانہِ شام میں سکینہ کی قبر بن گئی اب زینب اٹھیں اور اٹھنے کے بعد کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد اب مجھے عباس کی قبر پہ لے چلو عباس کی قبر پہ لے چلو اب جب زینب قبرِ عباس پہ آئی ہے تو آنے کے بعد رخصار نہیں رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو قبرِ عباس پہ ٹیک آ اور ٹیکنے کے بعد کہتی ہیں عباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بعد سکینہ کو تماشے لگے میرے بازوں میں ریسمانِ ظلم بنی بھائیے کہنا غزب ہو گیا قبرِ عباس کو زلزلہ ہوا زینب خاموش ہو گئی غیردار شوہر برداشت نہ کر سکے گا اے بھائیہ زینب مدینے جہاں علا علانت اللہ للقوم سِعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَيَّمٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ